بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہٹے 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 ہٹ تین یا چار لوگ اپنے اپنے ٹیفن سامنے رکھ کر جس کا جی چاہے جس مرضی سالن میں روٹی لگا کر کھانا کھا لیتا ہے تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا یہ نون مسلم کیا اس کے ساتھ کھانا کھانا ایک مسلمان کے لیے جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے یا اس کے گھر کا پکا ہوا کھانا یا اس کے گھر سے جو روٹی پک کر آئی ہے سالن پک کر آیا ہے اس میں نجاست کا انصر ہے ناپاکی کا انصر کہیں نہ ہو تو یہ سارے وہم اور شکوک و شبہات ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات کھانا کھانے میں کراہت ہوتی ہے تو کیا میں ان کے ساتھ کھانا کھا لیا کروں یا میں ان سے الگ ہو کر اپنے کھانے کو الگ بیٹھ کر کھایا کروں اس کا جواب سمات فرمالی جیئے کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں اسلام کسی اچھوت کا تو قائل نہیں ہے یعنی اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک نون مسلم ہے اور اس کے ہاتھ سے پکیوی روٹی کھانا یہ ناجائز ہے یا اس کے ہاتھ سے پکا ہوا سالن کھانا یہ ناجائز ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ظاہری نجاست اگر اس کے ہاتھوں پر نہیں لگی ہوئی تو اس کے ہاتھ کی پکیوی روٹی بھی ٹھیک ہے اور سالن بھی ٹھیک ہے اور اگر کسی کے ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس میں مسلمان اور نون مسلم اس کا کوئی فرق ہی نہیں دونوں کے ہاتھ کی جو روٹی پکیوی یا سالن ہے وہ ناجائز ہے اب باقی رہ گئی کھٹے بیٹھ کر کھانے کی کراہت کی بات تو یہ ہر ایک انسان کی اپنی طبیعت ہوا کرتی ہے اگر آپ کی طبیعت اس میں کراہت محسوس کرتی ہے اور آپ اس سے جو ہے صحیح طرح بیٹھ کر کمفرٹیبل محول میں کھانا نہیں کھا سکتے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں آپ اٹھ کر آپ الگ ہو جائے کریں لیکن اگر آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنے میں کراہت نہیں آتی اور آپ کھانا کھاتے ہیں یا کوئی اور بندہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے اور اس کو کراہت نہیں آتی تو آپ کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان پر بھی کئی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ نون مسلمز نے کھانا کھایا ہے مشرق آئے ابھی اسلام قبول نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخان بچا ایک ہی دسترخان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناور فرمایا اور ان کا بھی اکرام کیا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں دین کی حکامات کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرما دے